جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ سورہ البقارہ چپٹر ٹو ورس ہنڈرن سیونٹین ہے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں بَدِعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اللہ ہے جو کائنات یہ پورے آسمانوں اور زمین کو تکوین کرنے والا اوریجینیٹ کرنے والا ایجاد کرنے والا بغیر کسی چیز سے وَإِذَا قَدَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُنْ فَيَكُونَ اور جب وہ کسی شیعہ کا ارادہ کرتا ہے بس وہ کہتا ہے بِي اور اِٹْ اِز اور وہ ہو جاتی ہے جس کے نہ کوئی ٹائم جس کے نہ کوئی سپیس کی ریکوائرمنٹ ہے آج کو جو لیکچر ہے وہ ہے کریئیشن کے کتنے پروسیسز ہیں حدیث قرآن فلسفہ ان سب کو جوڑ دیا جائے تو پوری جو اللہ کی کریئیشن ہے اس کی صرف تھری کیٹیگریز ملتی ہیں اور یہ تھری کیٹیگریز اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو نہ آپ کبھی ایتھیسٹ ہوں گے نہ کبھی آپ ایگناسٹک ہوں گے یہ چیلنج ہے سٹینڈنگ چیلنج نہیں تو آپ ہمیں ان چیزوں کو رد کر کے دکھائیں سب سے پہلے یاد رکھئے گا کہ تخلیق جسے کہتے کریئیشن اس کے کتنے پورسیسز اس کے تھری سٹیجز ہیں اور یہ جو میں نے آیت شروع میں پڑی ہے یہ فرسٹ ٹیج ہے ہر چیز کو چلانے کیلئے سبحان اللہ اور سب سے جو خوبصورت بات ہے وہ اس آیت میں کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تکوین بتا دی وَإِذَا قَدَى عَمْرَنَ اور جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کُن فَيَكُون یہ سب سے پاورفول چیز ہے اور یہ بیانڈ ہیومنز کمپریہنشن ہے کیسے کیسے کچھ نہیں پتا کیونکہ انسان فطرتی طور پہ صرف مادے کا غلام ہے وہ جو چیز مادہ اس کو پاس کر درکار ہے تو وہ مادے سے ہر چیز کیریئٹ کر سکتا ادر وائز وہ زیرو ہے وہ تکوین نہیں کر سکتا تب ہی اللہ پاق قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم مسکیٹو جو ہے نا اس کو تکوین کر کے دکھاؤ اس کے پر کو اس کے پر کو ایجاد کر کے دکھاؤ اس کے پر کو منیپلیٹ کر کے مت دکھاؤ اس کے پر کو کسی مطلب چیز سے لے کہ اس کا پر جیسی کوئی چیز بنا دی اس کا تو چیلنج ہی نہیں چیلنج ہے کہ کسی چیز کو کرو آٹ اوف نتنگ کرویشو ایکس نہیں لو جس کو فیلوسفیکل لیٹن ورز میں کہتے تو کریئیٹ سمتنگ آٹ اوف نتنگ یہ اللہ نے انسان کو بنایا اللہ کہتے ہیں قرآن میں میں نے تمہیں بغیر کسی چیز کے بنایا یہ ہے چیلنج قرآن میں لیکن سائنس جو ہے اور جو فیلوسفیکل جو لوگ ہیں جو جو کہتے ہیں اگنوسٹسیزم کی طرف زیادہ اورینٹڈ ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ بحث کرتے رہتے ہیں دوسری چیز کی اوپر وہ کیا ہے کریئیشو ایکس میٹیریا ہم کہتے ہیں آپ کریئیشو ایکس میٹیریا جو ہے مطلب میٹیریا لیزم سے کوئی چیز دوسری چیز بنا لینا مطلب اگر وڈ آپ کو ہے آپ کے باس وڈ پڑیا ہے تو آپ نے وڈ کو منیپلیٹ کر کے کرسی اور ٹیول اور میز بنا دیا قرآن اس کے بارے میں ذکر کرتا ہی نہیں ہے اور عجیب بات ہے کہ لوگ اس چیز سے گمراہ ہو جاتے ہیں بھئی لوگوں کوئی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز سے کوئی چیز پکڑ کے بنا دیتا ہے تو آپ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں اللہ سے کئے کوئی انکار کرتے ہیں اللہ کو انکار کرنی کی تو تب ہے نا اگر کوئی آئے شخص اور کہے کہ لو جی میں نے کر کے دکھا دیا میں نے کیا کر کے دکھا دیا میں نے کریئٹ کر دیا کریئٹ شو ایکس نہیں لو میں نے کریئٹ کر دیا سمتھنگ آوٹ آف نتھنگ تو وہ کوئی انسان آج تک گزرائی نہیں نہ کبھی قیامت تک کر سکے گا آج کا جو بیان ہے وہ غور سے سنیے گا اور انشاءاللہ آپ کو سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے یہ کریئیشن یہ ڈی فلسف ہے یہ کیا ہے یہ کیسے ہوا یہ سب آج انشاءاللہ میں کلیر کر دوں گا سب سے پہلے ذہن میں پوائنٹ رکھیں تخلیق تخلیق کا مطلب ہے کریئیشن اس میں تھری پروسیس ہیں نمبر ون تقوین جس کے آپ دوسرے دو نام کہلیں ایجاد کسی چیز کو ایجاد کر دینا کہ مطلب کوئی چیز پہلے مجود نہیں تھی آپ نے اس کو ایجاد کر دیا کسی اور ایجاد یاد رکھے کہ ایسا ورڈ ہوتا ہے جو بغیر کسی چیز سے بنایا جاتا ہے مطلب وہ چیز پہلے مجود نہیں تھی اگر لکڑی پہلے مجود آپ نے کرسی کر دی وہ ایجاد تھوڑی ہوتی ہے اس کو کہتے create آپ نے create کیا کسی چیز آپ کے پاس تھی ٹولز آپ کے پاس تھے آپ نے انس ٹولز کو use کر کے آپ نے وہ چیز کر دی دوسرا ورڈ یہ ہوا ہے ابداع ابداع ایجاد اور تکوین یہ تینوں چیزیں آپ کہلیں synonymous terms ہیں تب ہی میں نے جو آیت پڑی تھی وہ کیا تھا بدیع السماواتی وہاں پہ اللہ نے تخلیق اور خلق نہیں بولا بدیع خلق بھی وہ جگہ ہے لیکن یہاں بدیع کی ہے اور ساتھ میں کنف یا کون کو ڈالا تکوین کو کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی time on space جو ہے وہ required یہ میرا عمر ہے اس تک کوئی پہنچ کے دکھائے اب اللہ نے بنایا کیسے بنایا کسی کو نہیں پتا کیا چیز لے کے بنایا کسی چیز تھی کہ نہیں تھی اس کی آپ بحث کر ہی نہیں سکتے اب اس ٹوپک پر